ویل دوستو راکھی سامن پر ایک بار پھر سے بڑی مسیبت آنگری ہے جی ہاں دوستو ایک طرف جہاں راکھی اپنے اور عادل کے رشتے کو لے کر کافی زیادہ پریشان تھی تو وہیں راکھی سامن نے ایک اور بڑا کھلاسہ کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا مسکیاریج ہوا ہے یعنی کہ ان کی کوک میں جو بچہ تھا وہ اب نہیں رہا دوستو کیا ہے یہ پوری خبر بتائیں گے آپ کو سب کچھ پورے وستار سے لیکن اس سے پہلے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا آپ بالکل نہ بھولیں بل دوستو بیٹے کچھ دنوں سے راکھی سامن اور عادل خان کی شادی ہوئی ہے یا پھر نہیں اس بارے میں کافی زیادہ چرچائیں ہو رہی تھی حال ہی میں راکھی سامن نے سوشل میڈیا پر اپنی اور عادل خان دورانی کی تصویروں کو شیئر کیا تھا اس سے یہ بات صاف ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ عادل اور راکھی کا نکاح ہو چکا ہے یعنی کہ راکھی سامن اب عادل کی پیاری سی فاطمہ دورانی بن چکی ہے لیکن جیسے ہی اس خبر کے بارے میں عادل خان سے کنفرمیشن لینی چاہی تو انہوں نے شادی سے یعنی کہ اپنے اور راکھی کے نکاح سے سابطور سے کر دیا انکار اور کہہ دیا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیں گے انہوں نے اس نیوز کو فیک تک بتا دیا دونوں نے اسی کے بعد لمبے سمیے تک کافی زیادہ ایک دوسرے سے دوری بنا لی راکھی کو ایک طرف جہاں اپنی ماں کو بھی دیکھنا تھا جو ہسپٹل میں ہے تو اس دوران وہ ایک بہت ہی دردناک دور سے بھی گزر رہی تھی راکھی ساون سے پریگننسی کو لے کر جب سوال کیا گیا تو انہوں نے نو کومنٹس کہہ کر اس بات کو اگنور کر دیا لیکن حال ہی میں بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے جس میں یہ خبر بتائی جا رہی ہے کہ راکھی ساون پریگننٹ تھی اور انہوں نے اس بارے میں بگ بوس مراتھی میں بھی کہا تھا اس بات کا ذکر ہوا تھا لیکن ہر کسی کو لگا کہ وہ مزاق کر رہی ہیں اسی لئے انہیں اگنور کر دیا گیا لیکن اسی کے بعد راکھی کا مسکیاریج ہوا ہے یعنی کہ شادی کے بعد وہ پریگننٹ ہوئی ہے اور ان کا مسکیاریج ہو گیا جس وجہ سے ان کی لائف کا ایک بہت ہی ٹف فیس چل رہا تھا حالانکہ راکھی کیا رشتہ جب آدل کے ساتھ ایکسپٹ ہو چکا ہے آدل نے کھل کر راکھی کو اپنی بیوی بتایا ہے تو راکھی کو ایک ایموشنل سپورٹ اپنے پتی سے ملنے لگا ہے آپ کیا کہیں گے ہمیں اپنے ویوز کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں